رحیم آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کے لئے آپ بہت بڑا کام کر دیا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بڑے خوش ہوگے دل پھام کے بیٹھیں آپ کو سٹڈی کریں پہلے سورے آپ دیکھیں کہ دعائی قرآنی کو دیکھیں اور سورہ ایک اثر پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نا آتا ہے نا کفت قصر نشانی رب کا بدھر نشانی کا حول اپتر نشانی کا حول اپتر اللہم سگر اللہ محمد وعالی محمد اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غمد سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں عزتلی اور خود سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں خرص کے بوچ سے اور دوبوں کے دعاو سے پڑھ لی دعا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم عزتلی کا قول ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام عزتلی غلام ہے کس کے رسول خدا کے ہر آدمی غلام ہے رسول خدا کا حضرت علی بھی غلامی رسول خدا کے اور شیر خدا ہے اور حضرت علی کے فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اچھائی تلاش کرو اور اپنے اندر برائی تلاش کرو لیکن اپنے اندر کی جو آپ کے اندر برائی ہے وہ ٹھیک ہو سکے ہم الٹا کرتے ہیں ہم اپنے اندر اچھائی دیکھتے ہیں اور دوسروں میں برائی دیکھتے ہیں ہر آدمی کہہ رہا تھا میں نے یہ کیا میں نے اچھا کیا اس نے میرے ساتھ یہ کیا شک میں لیے بٹھانا ہے حالانکہ زندگی اُلٹ ہے اُلٹ چل رہا ہوتا ہے غلطی ہماری ہے نا حضرت علیہ خون پلیز کسی یہ نہیں بتا کریں دشمن کو بھی ماف کرنا سیکھیں دشمن کی مدد کریں ماف کرنا چھوٹی بات ہے دشمن کی مدد کریں چھوٹا سا تعروف ہے میرا اب جانتے ہیں اب دیکھیں گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 کیسے بنا یاد رکھی کہ فرس جو گورنمنٹ آف انڈیا ایک تھا انیس سو نو میں بنا اس کے دس سال بعد اس کو بہتر بنا دیا گیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو بہتر کر دیا اور اس میں کھا گیا کہ اب انڈینز کو بھی شامل کریں گے آئندہ آئین جب بنے گا انیس سو نو میں جو پہلا آئین بنا انیس سو نو میں نائنٹین زیرو نائن میں اس میں انڈینز کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی برنٹشلز اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے لیکن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں کہا کہ نہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو انیس میں کہا کہ نہیں آئندہ انڈینز کو بھی شامل کریں گے اور یہ بھی کہا کہ دس سال بعد اس گورنمنٹ آف انڈیا کے دیکھیں گے کہ اس میں کتنا چینجز اور بدلاؤ لائیں جب بدلاؤ لانے لگے تو سائمن کمیشن بنایا انیس سو ستتائیس میں ٹھیک ہے نا انیس سو سیمن میں اس میں ایک مسلمان میں نہیں دیا سات آدمی بھیجے انگلینڈ سے اس ساتوں کے ساتھ انگریز تھے اس میں بصا گیا انڈیا کو مسلم ڈیگ کو کانگریس کو دونوں کو کہ بھئی آپ نے تو وعدہ کیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایک انیس سو انیس میں انیس میں انیس میں کہ اب انڈینز کو شامل کرنا شروع کر دیں گے لیکن آپ نے سائمن کمیشن میں تو ایک بھی انڈینز کو شامل نہیں کیا تو اس پہ سائمن کمیشن میں کہا انگریزوں نے کہ آپ لوگ انڈینز مسلمان اور ہندوز قابل نہیں ہیں آپ لوگ آئین نہیں بنا سکتے اگر بنا سکتے ہیں تو بنایں چیلنج کر دیا تو جو چیلنج کر دیا تو جو انگلینڈ کا سیکیٹری ایوری سٹیٹ تھا اس نے چیلنج کر دیا پھر نیرو ریپورٹ بنایا گئی اور نیرو کو اس کا چیئرمن بنایا گیا اور نیرو ریپورٹ 1928 میں پیش کی گئی اس کے پر میں آپ کو لیکچر دے چکا پھر نیرو کی ریپورٹ پر جنہ کو اعتراض تھا جنہ نے مارچ میں چال پانچ مہینے بعد ریپورٹ بنا کے دی جس کو کانگریز نے ڈینے سے انکار کر دیا جنہ نے چودہ پوائنٹ دیئے تھے اور یہ بڑے اترین پوائنٹ ہیں آج میں میں جنس کو انیرسز بھی کریں گے تو یہ بہار جنہ ریپورٹ بھی بن گئی نیرو ریپورٹ بھی بن گئی کمیشن نے بھی اپنی ریپورٹ بنا دی تین اور ریپورٹ بن گئی اور تین ریپورٹ کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی 1930 سے 1932 تک اس پر ڈسکشن ہوگا اس پہ پھر اس کے وائٹ پیپر پبلش ہوا پھر اس پہ انگلینڈ کی یہ پارلیمنٹ ہے انگلینڈ کے اندر بیٹھ کر انہوں نے اس پر بحث کی اور فائنلی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بن گیا تو یہ تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پہ اگر سوال آئے تو آپ کو یہ کہانی لکھنی ہے اور اس کو جتنا ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں نیرو ریپورٹ کو ڈسکس کریں جنہ کی ریپورٹ کو ڈسکس کریں تین ڈاؤن ٹیبلز جو باتیں ہوئی وہ ڈسکس کریں کیونکہ یہاں میں آپ کو یہ ڈاؤن ٹیبل پہ الگ ویڈیو ہے میں نہیں بتاؤں گا جنہ ریپورٹ پہ میں نے ڈسکس کیا ہے یہاں پہ نیرو ریپورٹ پہ ڈسکس کیا ہے وہ میں بتاؤں گا سائمن کمیشن کو میں ڈسکس کر چکا ہوں کسی یہاں نہیں کرتا وہ سائمن کمیشن میں دیکھتی جائے گا ٹھیک ہے نا اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا چلیں آگے بڑھیں جنہ سب کی جو میں نے ریپورٹ انیلیسس دیکھی اور سنی اس میں میں نے چار چیزوں میں میں نے نہیں ایکسپرٹ سے چار چیزوں میں اس کو ڈیوائٹ کیا جو چودہ پوائنٹس تھے ایک تو جنہ سب نے سوبوں کو کے لیے کہا کہ پروونشل آٹانومی ہونی چاہیے ریزیڈیوال پاور پروونس کے پاس ہونی چاہیے اب ریزیڈیوال پاور کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بات بتاؤں گا ابھی فلحال ہی سمجھ لیجئے اس کی ایک سپریٹ ویڈیو ہے وہ دیکھ لیجئے گا اور بمبی کو سپریٹ کیے جائے کس کو سندھ کو بمبی کو سپریٹ کریں اور ایک سندھ پروونس کو بنایا جائے یہ جنہ سب نے ڈیمانڈ کیا کہ بمبی کو سپریٹ کریں اس کی سے سندھ سے الگ کر دیں تو سندھ جو تھا بیسی کلی بمبی کا ایک پارٹ تھا یہ جنہ نے سندھ کو الگ کرایا ہے آج ماشرہ سندھ کا صوبہ ہے تو سارے صوبے کے لوگ جنہ سب کو سلام کرتے ہیں کہ آج ایک سندھ کو صوبے کی شکل قیدرزم محمد علی جنہ نے دی اور یہ ایک بڑا فخر ہے کہ پاکستان کے فاؤنڈر نے سندھ کو پیدا کیا کلیٹ کیا بنایا کیسے الگ کر کے بمبی سے ورنہ آج اگر نہ قیدرزم کرتے آج سندھ جو ہوتا بمبی کا پارٹ ہوتا ہندو اکثریت ہوتی اور ہم دبے میں ہوتے آج سندھ میں ہم ازادی سے کھوم رہے ہیں کراچی میں ہیدر آباد میں راڑکانہ میں چینا میں ٹنڈو آدم میں ہم مسلمان عزت سے گھوم رہے ہیں قیدرزم کی بدالت گھوم رہے ہیں ہمیں قیدرزم کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن کس کے اندر سیٹ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا 33% سیٹس ہونی چاہیے مسلمانوں کی نشل اسیمبلی میں اور پروینشل اسیمبلی کے لیے کیا کہا انہوں نے کہ پاپولیشن کے حساب سے پروینشل اسیمبلی میں ویڈیو بنا چکا ہوں سیپریٹ ریڈیکپریٹ کیا ہوتا ہے چاہیے نا پھر انہوں نے کہا جابز مسلمانوں کی پاپولیشن کے حساب سے دی جائے جہاں مسلمانوں کی جتی پاپولیشن ہے اتنی جابز ہونی چاہیے مسلمانوں کو پھر کہا کہ پرائم منسٹر کی فیڈرل کیبینٹ میں جو کیبینٹ بناتا ہے پرائم منسٹر کیبینٹ بناتا ہے نا اس میں 33% مسلمان ہونے چاہیے اور سی ایم کیبینٹ بنایں گے تو اس میں 33% مسلمان ہونے چاہیے یہ کام انہیں مسلم کی نمائندگی کی مطلب دیتا اب ان کو پیرزم کا پتا تھا کہ انڈینز ہیں چلا گا کیونکہ انگلیز جب چلا جائے گا تو انڈینز آئین میں تبدیلی کریں گے آئین تو بن جائے گا آئین میں تبدیلی کریں گے تو کیا کہ تبدیلی کر سکتے ہیں کہ جو علاقے مسلمانوں کے ہیں ان علاقوں کو توڑ دیں اور ان میں ہندو علاقے جوڑ دیں کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کی ایک سریعت ختم ہو جائے گی میں میری پاس سمجھ میں آ رہی ہے نہیں تو اب کیا کریں تو انہوں نے قائدزم نے کہا مستقبل میں کوئی تیریٹوریل چینج کی گئی یعنی علاقہ ہی چینج کی جس سے مسلمان ایفیکٹ ہو رہے ہوں گے تو وہ مسلمانوں کی جو مجورٹی ہے اس کو دسٹرپ نہیں کیا جائے گا تو مجورٹی ان کی وہی رہے گی اپنی حرکت کی مثالی طرح کچھ علاقے ایسے ہیں جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ ان کو توڑ دیا چارٹکڑا میں کئی صوبے بنا دی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو یہ تو کر سکتا تھا انڈیا تو ان قائدزم نے کہا کہ نہیں اگر کوئی تیریٹوریل چینج ہوئی صوبے کو توڑ کے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی اور جو مسلمانوں کی مجورٹی ہے وہ قائم نہیں کی ویٹو پاور فور مائنورٹی مائنورٹی کی لیے کہا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیزن اگر دیا جائے گا تو اس میں اگر مائنورٹی منع کر دے گی تو مائنورٹی کی بات مانی جائے گی مجورٹی کی بات نہیں مانی جائے گی پھر یہ کہا کہ کوئی بھی آئین میں چینج ہوگا کسی صوبے کے لیے تو اس صوبے سے وہ پاس کرانا ضروری ہے صوبہ اسپیگری ہو یہ نہیں ہو سکتا آپ کو بتایا زرداری صاحب نے بھی یہ کر دیا پاکستان کے اندر کہ فیڈرل اسلامباد جو ہے وہ کسی صوبے میں چینجز نہیں کر سکتا اس صوبے سے پرمیشن چاہیے ہوتی ہے یہ قادمظم کی ڈیمانٹی جو زرداری صاحب نے پوری کی پھر سیپ گارٹ کیا مسلمان کلچر ریلیجن اور لیبرٹی کو یہ ہے جناہ صاحب کی ریپورٹ اب اس کو چودہ پوائنٹس میں پڑھ لیں گے لیکن میں نے اس کا آپ کو کرکس دے دیا جو یہ ہے تو یہ ہے میں پڑھا بھی چکا ہوں تو یہ آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں نیرل ریپورٹ میں اور جناہ ریپورٹ میں فرق کیا ہے یہ بڑا اینیللیٹکل تھوڑی سی محنت کی تھی آپ لوگوں کے لیے جناہ نے کہا تھا کہ صاحب نے کہا تھا کہ سندھ کو سیپریٹ کرنے بومبے سے نیرل ریپورٹ میں بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی لیکن کہا گیا تھا اس کے لیے ایک کمیٹی بنائے جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اگر بمبئی کو الگ کر دیں گے تو کیا بمبئی اپنے خرچے اٹھا سکے گا اگر نہیں اٹھا سکے گا تو پھر اس کو اسیمبلی منہ کر دے گی جو اسیمبلی بنے گی اور قادرزوں کو مطلب تھا اسیمبلی میں ہماری 33% سیٹ سے ہیں 67% ہندو کی ہیں تو وہ تو منہ اسیمبلی میں اگر یہ منہ کر دیں گے کہ سندھ کو سیپریٹ نہ کرو ہندو نہیں چاہتا تھا سیپریٹ ہو تو ہم ہم کی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ہندو کیوں چاہے کہ بمبئی جو سیپریٹ ہو سندھ سیپریٹ ہو بمبئی سے کیوں چاہے گا ٹھیک ہے نا نیرو کی ریپورٹ میں دھوکہ دیا گیا تھا مسلمانوں کو کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اس کو اس میں دیکھیں گے بمبئی کے کیا فائننشل پوزیشن ایسی ہوگی کیا وہ الگ ہو جائے سندھ الگ ہو جائے اگر بمبئی سے تو سندھ کی پوزیشن ایسی ہوگی کہ وہ اپنے خرچے منٹین کر لے گا اگر سندھ اس پابل ہے کہ وہ اپنے خرچے منٹین کر سکے تو ہم اس کو اسیمبلی میں رکھیں گے دیکھیں کون نے یا پنگا اسیمبلی میں رکھیں گے پہلے تو یہی فائننشل اسیٹیبیلٹی پہ بات دی ان کو اسیمبلی میں رکھیں گے اور اسیمبلی نے مناسب سمجھا تو ہم عدد کر دیں گے قادرز نے کہا نہیں آپ اس کو عدد کریں فوراں کریں سندھ کے ساری لوگوں ان کو پلہستانی جنہ سب کہ انہوں نے عدد کروایا انگریزوں نے یہ بات مان لی اچھا پھر کہا کہ فل اسیٹرز دیں نوی اپی اور بلوچستان کو صوبے کا کیونکہ وہ صوبے ان دونوں کے ساتھ انگریز نوی اپی اور بلوچستان سے خوش نہیں تھے وہ ان کے ساتھ انگریز زیادتی کر رہے تھے تو نیرو ریپورٹ میں کہا پہلے ہم بیسیک ریفارمز آئیں گے یعنی ان کی روٹی کا بڑا مکان ٹھیک کریں گے اس کے بعد ان کو پورٹیکل ریکنیشن دیں گے یعنی ٹال بٹولی کی پروونس یعنی پہلے ان کی روٹی کا بڑا مکان یعنی فائننشل پوزیشن اچھی کریں گے پھر ان کو الگ کریں گے افقادیزم نے کہا نہیں ہے مت کریں فوراں اس پر ان پروونس کے اوپر پروپر کام کریں ان کو پروونس کا مکمل درجہ دیں سٹیٹس دیں اور پھر افقادیزم نے غصے کا ذار کیا کہ انیس سو بارہ میں جب کہنا میں دو پروونس بنائے گئے اوریسا اور بیہار اس وقت یہ اپنے بات نہیں کہیں کہ پولیٹیکل ریفارم اور بیسک ریفارم اوریسا اور بیہار کو جبالہ کیا تو اس وقت اپنے فوراں کر دیا اور نویفی اور ملجستان کے لیے یہ بیسک ریفارم اور پولیٹیکل ریفارم کی بات نہیں کر رہے پھر یہ اتباہ دن کو غصہ آگیا یہ نہیں چلے گا پھر گورنمنٹ فارم کانگریس نے کہا فیڈرل گورنمنٹ ہونے چاہیے قادرزم نے بھی کہا فیڈرل گورنمنٹ ہونے چاہیے اس میں کوئی جگڑان نیرو اور قادرزم میں نہیں تھا اٹانومی کی بات نیرو کا کہنا تھا سوبوں کو اٹانومی دی جائے کسی حد تک بس زیادہ نہیں قادرزم کہتے ہیں سوبوں کو فل اٹانومی دی جائے یہ میرے لیکچر ہے آپ کو دیکھ دیجئے گا پھر الیکٹریٹ سسٹم میں نیرو نے کہا تھا تو اس میں دیکھتے تھے انگریزوں نے کیا کیا بات ماننی انگریزوں نے سندھ کو الگ کر دیا یہ بات ماننی NWFP وردستان کی بات ماننی فیڈرل گورنمنٹ سسٹم دونوں نے کہا تھا سیمان لیا اٹانومی کی بات میں پروونشل اٹانومی دی جائے ایبسلوٹ اٹانومی دی جائے تو وہ انہوں نے جنان صاحب کی بات ماننی سپریٹ الیکٹریٹ نہیں دیا ریزیڈرل پاور محرون نے کہا تھا یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ریزیڈرل پاور کیا ہوتے ہیں ادرک ویڈیو ہے اور جنان نے کہا تھا کہ یہ پروونس کے پاس ہونے چاہیے ریزیڈرل پاور اوفیشل لینگویج دیرو نے کہا تھا یہ ہندی ہونے چاہیے انڈین لینگویج ہونے چاہیے پرشین انگریش یا کے نامیں اردو نہیں تو کادیزم نے اس کی ریپورٹ پر کوئی زیادہ احتجاج نہیں کیا کادیزم نے کادیزم کی خواہش یہ تھی کہ اردو ہو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ دیرو کی نہیں کہتا کہ ہندی زبان ہو چاہیے ہندی کی انہیں ہندیوں کی کوئی بھی زبان ہو سنگ سرے تو پر دیگر 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 کی زبانیں وہ کوئی کوئی اوفیشل لینگویج ہوگی ٹھیک ہے انگریش نہیں ہوگی کادیزم کی خواہش شاید انگریش اور اوڑکو کے درف تھا لیکن کادیزم نے اس پر سائلنٹ ہے سیٹ کہتے ہیں سینٹر لیجسلیشن میں جو کہا یعنی نیشنل سیبلی میں نیشنل سیبلی میں نیشنل سیبلی میں نیشنل سیبلی میں مسلمانوں کی چونکہ پادادہ پچیس پرسنٹ ہے تو مجھے پچیس پرسنٹ سیٹ دیں گے نیشنل سیبلی میں اور جنہ نے کہا نہیں 33 پرسنٹ چاہیے یا جنہ سب نے زیادہ ڈیمانڈ کی جو مسلمانوں کی پپولیشن نہیں تھی مجھے نہیں پتا جنہ سامنے اس پر کیوں 33 پرسنٹ ڈیمانڈ کی اس میں میں ایک ویڈیو بنائی ہے وہ دیکھنے کے گا لیکن آپ کو اتنے بہت جانے کی زہر بہت دیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت یہ فرق ہے تھوڑا سا آٹھ پرسنٹ جنہ نے زیادہ بات کی پچیس پر آٹھ جمع کر دیں تو 33 ہوتا ہے تو آٹھ پرسنٹ جنہ نے زیادہ بات کی کمیونل ویٹو یعنی مائنورٹی کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ ریجیکٹ کر دیں ایسی کوئی چیز نیرو میں نہیں کی نیرو نے کہا تھا میجورٹی کی باتیں کی تھی جو میجورٹی کہے گئے وہی ہوگا خادرزم کہہ رہے تھے نہیں کمیونل ویٹو ہونا چاہیے یعنی مائنورٹی کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو مائنورٹی کی بات مانی جائے گی میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا جنہ کی ریپورٹ بتا رہا تھا کہ مائنورٹی کی بات کو اہمیت دی جائے گی اور اگر وہ نیٹس اگلی ہیں تو وہ بات ویٹو ہو جائے گی یا ویٹو کی بات ہوگی ہے 14 پوائنٹس جنہ ایکسپٹڈ بٹ کانگریس 26 جنری میرے ڈیگریلیشن اپ انڈیپیننس فرمڈیش نیکن کیا ہوا ازادی چاہیے ہمیں مکمل کیونکہ کانگریس نے جو نیرون کو نظر آیا تھا کہ اس کی ریپورٹ میں انٹرسٹ نہیں دی رہی برٹیش تو انہوں نے تو یہ کیا دیا ٹھیک ہے نا اچھا پھر کیا یہ نیرون نے ریپورٹ میں کہا تھا چھے پروونس فور مسلم بنگال پجاب سندھ نڈیوی بروچستان کہ میں ریفارمز ہونے چاہیے نیرون نے کہا تھا ریفارمز ہونے چاہیے تو جینا نے کہا تھا سکس پرونس فور ہندوز یوپی سی پی اور عیسی بومبائی مندراز بیہار میں ریفارمز ہونے چاہیے تو اس لیے اس میں تو کوئی وہ اس میں تو کوئی نہیں ہے دونے اس میں بریفارمز پر بات کر رہے تھے یہ ریفارمز کو ہونے چاہیے لیکن میں پتا دوں کہ نہرو نے کہا تھا نڈیو ایف پی اور بلوچستان میں پہلے بیسک ریفارمز دائیں اور پھر جو ہے وہ پولٹیکل ریفارمز دائیں یہ سندھ کے لیے اس نے پنگا ڈال دیا تھا کہ پہلے فائنشل دیکھیں سندھ اس قابل ہے کہ اگر بمبائی سے تو اپنے خرچے برداشت کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو پھر اس کو اسیمبلی میں پھیجیں اسیمبلی میں تو آپ کو پتا ہے کے سامنے مسلمانوں کے پچیس پرشنٹ دے رہا تھا اور خود سیمیٹی فائن پرشنٹ رکھ رہا تھا تو اگر قادرزم کی مات بان دی جاتی تو ابھی اکثریت سکسٹی سیون تھاڈی تری ہوتی مسلمانوں کے اور سکسٹی سیون پرشنٹ ہندووں کے ہوتی تو لجک کر دیتے سندھ کے پروونس کو ٹھیک ہے نہیں پھر مہلو نے کہا تھا کہ سینٹ اور نیشنل اسیمیلی ہونی چاہیئے اس سے کہتا ہے بائیک کیمبرل سسٹم یعنی سینٹ اور نیشنل اسیمیلی کو دونوں ہونے جب ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں تو اس سے کہتا ہے بائیک کیمبرل سسٹم تو نیرو نے بھی یہی کہا تھا اور جناس پر اگری کر گیا تھا یہاں کوئی جگڑا نہیں تھا تو زیادہ آپ کے سنگے ہوگا تو یہ جنا کی چوتہ پوائنٹ ہیں اب وہ سپرنٹ چوتہ پوائنٹ دو گئے آپ پر لیجے اب میں اس کو سپر پڑا دیا ہے کہ اینی فیوچر پانسلیشن شوڑ بھی فیڈرل ہونا چاہیے یعنی کہ فیڈرل تھا ہونا چاہیے جناس نے کہا تھا یا بچپن میں یاد پر دین چیز آپ پر یاد پکاتا ہے نیرو نے بھی کہا تھا فیڈرل ہونا چاہیے جناس نے کہا تھا پاور سے پروینس کو بھی ہونا چاہیے پھر جناس نے سامنے کہا تھا لیجسٹریچر اور لوکل وڈیز جو ہے وہ کونسٹیٹوٹ ہوں گی بھی ایڈیویٹ منورٹی کی ریپیزنٹیشن ضرور ہی ہے کہ ہمیں سکھ تھے پارسی تھے اور دوسرے تھے ان لوگوں کو بھی آپ نے نیشنل سیمبلی میں اور سبائی سیمبلی میں لینا ہے ان کو شامل کرنا ہے جناس سب کی رباند تھی مسلمانوں کے پاس ونفرڈ سیٹ ہونے چاہیے نیشنل سیمبلی میں میں بتا چکا ہوں سیپریٹ اور ریپریٹ یہ میں آپ بتا چکا ہوں کوئی ٹیروریل چینج ہوگی تو وہ مسلمانوں کی مجورٹی اس پر افیکٹ نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ پنجاب میں ہو بنگال میں ہو یا نوپی میں ہو مسلمانوں کی مجورٹی متاسر نہ ہو یہ نہ ہو آپ پنجاب کے دو ٹکڑے کر دیں بنگال کے دو ٹکڑے کیے تھے پھر جوڑ دیا تھا اب کوئی یاد ہوگا تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں انیس سو چھے میں میں بنگال کے دو ٹکڑے کیے انیس سو گی آرہ میں جوڑ دیا دوبارہ واپس تو کل دو ٹکڑے کریں گے جوڑیں گے اور مزید ٹکڑے کریں گے پھر کہتے ہیں مسلمانوں کی پپولیشن جو نیجورٹی ہے وہ ایفیکٹڈ دونے چاہیے اب اس سو گل کے طور پر ایک ارافہ میں مسلمانوں پھول زیادہ ہیں وہ صوبہ مسلمانوں کا ہے آپ نے صوبہ کے دو ٹکڑے کر دی ہے اب صوبہ اور ہندو کا بڑا صوبہ اس صوبہ کے ساتھ جوڑ دیا اب کیا ہوا اب مسلمان آپ نے صوبہ کے توڑ دیا پھر وہ مسلمانوں کی عبادی کم ہو گئی اور ایک بڑا صوبہ سب وہ ٹکڑا جوڑ دیا اب تو مسلمانوں کی تو بازی تو نہیں رہی نا اور تمہیں ہندو کی مجرارٹی ہوئی مثال دیا سپوز کریں اے اور بی سی تین سو میں اے میں مسلمان زیادہ ہیں بی میں ہندو زیادہ ہیں اور سی میں ہندو زیادہ ہیں ہم نے اے کے دو ٹکڑے کر دیا اور دو ٹکڑے کر کے بی کے ساتھ اور سی کے ساتھ جوڑ دیا اب مسلمان بچائے تو کچھ بھی نہیں رہے سمجھ میں پھر جناس آم نے کہا تھا فلیبرٹی نے عبادت کی تو میں بتا چکا ہوں کلچر کی عبادت کی اور کیا نا بہلے اور ریجن کی ریبرٹی ہونی چاہیے پھر کوئی بل کوئی قانون پاس نہیں ہوگا کہ تک 3-4 کمیورٹی سے اگر اسے اگر کوئی بل پاس نہیں ہوگا اگر 3-4 جو ہے اسے چکرے اس کا کوئی بل ہے آپ نے پاس کیا اگر 67 پرشنٹ کوئی اس کو منع کرتا ہے تو وہ قانون نہیں بنے گا چکہ وہ قانون نہیں بنے گا اور پلس یہ کہ مانورٹی کے پاس ویٹو پاور بھی ہوگی سندھ کو علاق کریں بمبائی سے آپ کو معلوم ہے بلوچستان اور NWRP میں ریفارمز آئے آپ کو معلوم ہے مسلم اس کو جوز میں ان کی پپولیشن کے ساب سے شیئر دیا جائے آپ کو معلوم ہے مسلم کلچر ایڈوکیشن لینگویج ریلیجن چیلیٹیش شیئر پروٹیکٹیڈ وہ کہہ رہا تھا نیرو کے ہندی زبان کو پرموٹ کر رہا تھا تو قادزم نے کہا مسلمان زبان کو پروٹیکشن ہونی چاہیے ایڈوکیشن کو پروٹیکشن ہونا چاہیے کلچر کو چاہیے چھے ریلیجن کو پروٹیکشن ہونا چاہیے امام بارگاہ اور ملزیدوں کو پروٹیکشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بہتر گاؤں کی پروٹیکشن ہونے چاہیے یہ پوائنٹ وہی ہے جو بارہ پوائنٹ بھی تک میں نے کرا دی دو رہ گئے پیرہ پوائنٹ تھا کہ جو کیابنٹس ہوں گی لوکل اور سنٹرل میں 33% سیٹس ہوں گی میں بتا چکا ہوں پی ایم کی ہو یا سی ایم کی ہو اس کی کیابنٹ میں 33% مسلمان ہوں گے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں فیڈریشن آف انڈیا مست ناوٹ چینج دوہ ویڈاؤ کنسنٹ او دو پرویس کوئی بھی دو چینج نہیں ہوگا پرویس کی مرضی کے بغیر یہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں تو یہ دیکھ رہے جائے گا پوائنٹ نمبر 1,2 and 14 جو ہے وہ فیڈرل پاورز کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا پوائنٹ نمبر 3,4,5 اور 13 میں وہ سپورٹ کر رہے ہیں مسلم کی نمائندگی کو کہ وہ نیشنل سیمبلی میں اور صوباری سیمبلی میں جائیں اس کی بات کر رہے ہیں پوائنٹ نمبر 6 اور 8 میں قادرزم سپورٹ کر رہے ہیں کہ اپنے فیر ہے قادرزم کو جو کہ مستقبل جو فیر ہوگا ایسا نہ ہو کہ وہ صوبہیں کو توڑ دیں یہ کر دیں اس کی پر بات کی پوائنٹ نمبر 10 اور 11 میں قادرزم نے ڈسکس کیا ریفارمز کی باتے میں اور قادرزم کے پوائنٹ نمبر 7 اور 12 میں ریلیجیس کی بات کی یہ ہوگیا قادرزم کے 14 پوائنٹ اور میں نے نیروی ریپورٹ بھی اب کو کرا دی کمپیرٹیو انیلیسز کرایا ہے ٹھیک ہے نا اب مزہ آ جائے گا سمجھے اب آجیں ڈیپ لی انیلیسز کریں قادرزم کا تو آپ کو میں نے گئی چیز سمجھا دی کہ 14 پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ بھی کہیں کہ یہ ہیں پوائنٹس سارے ٹھیک ہے نا کلیر ہوگی باتی ہے نہیں آگے بڑے جاؤں اجازتیں نا یہ تیزی سے جانا ہے اب کیا وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جب بنا تو اس میں فرس ٹائم یہ ہوا کہ صوبائی اٹانومی تھی جو قادرزم نے کہا تھا وہ مالنی بات پھر 11 پروونس تھے اس وقت جب ہی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بنا اور کوڈ اس کا کوپنس ماپ کلنگول سے پروونس تھے سینٹر پروونس تھا یوپی تھا پنجاب تھا اور ایسا تھا انڈ و ایپ پی اس آج اس کا نام کے پی کے کر دیا ہم نے بزن دیا ہے لیکن کے پی کے انڈ و ایپ پی ایک ہی بات ہے اور سن تھا عدد کر دیا سن کی ڈیمانڈ کی تھی مادیت انگریزوں نے مدراس، اسام، بیہار، بمبائی اور بنگالیے ٹوٹل گیارہ صوبے بن گئے تھے ٹھیک ہے اور پرنسکلی سٹیٹس تھی ان کا اسے پہ کاللک نہیں کیونکہ پرنسکلی سٹیٹس میں انگریزوں کی حکومت نہیں تھی اس لئے ان کے لئے کوئی دعو نہیں تھا ٹھیک ہے یہ ان کی یارہ صوبوں کے لئے لاؤ بنایا گیا جو انڈیا کا پارٹ تھی پرنسکلی سٹیٹ میں ہیدر آباد تھا جونہ گڑھ تھا کشمیر تھا چھوٹے چھوٹے سٹیٹس تھی ان کے پر یہ لاغو نہیں تھا ٹھیک ہے فائف سکسٹی تھری تھی چھوٹی کم نہیں تھی فائف سکسٹی تھری پرنسکلی سٹیٹس تھی ٹوٹل پروونس میں اس کے بعد کیا آپ بتا ہے آئین کے بعد الیکشن ہوتا ہے جب آئین بن جاتا ہے تو الیکشن ہوتا ہے آپ کو یادہ سکندر برزا نے کیا کیا تھا جب آئین بناتا تو اس نے آئین کو اس لئے توڑ گیا تھا اس نے پتا تھا کہ الیکشن ہوگا اس نے اس لئے آئین کو توڑا تھا یادہ جب انڈیا پاکستان آزاد ہو گیا تھا تو سکندر برزا آپ نے آپ کو فیوچر بہت فیوچر ہی بات بتا رہا ہوں اور آپ نے پڑھی بھی ہے وہی سیم یہا تھا کہ جب یہ کورنمنٹ آف انڈیا ایک بن گیا انڈیا 1935 میں تو الیکشن کرانے تھے الیکشن 1936 میں الیکشن ہوئے اور سیٹس تھی ٹوٹل گیارہ پروینس میں 1585 جس میں سے 1585 میں سے 482 سیٹس مسلمانوں کو دیں کہ ٹوٹل مسلمان اس پہ سیٹ پہ الیکشن لڑائیں گے اور کوئی ہندو نہیں لڑائیں گا اور باقی سیٹس تھی بچیں اب نکال دیں 482 میں سے 1585 میں سے 482 نکال دیں 1103 1103 سیٹس پہ مسلمانوں بھی ڈڑ سکتے تھے اور ہندو بھی ڈڑ سکتے تھے لیکن یہ سپیشل انہوں نے دیا مسلمانوں کو کہ 482 سیٹس تو آپ کے نہیں ہیں اور جو بچیں گیارہ ایک ہزار ایک سو تین سیٹیں اس پہ مسلمان ہندو سی کسائی سب ڈڑ سکتے تھے الیکشن ٹھیک نا کانگریس نے نومینیٹ کیے 58 میمبرز کو کس سیٹس پہ مسلمانوں کی سیٹس پہ قیادرزم اس پہ اعتراض تھا سیپرٹ الیکٹریٹ کی باتیں کر رہے تھے وہ نہیں مانی تو کانگریس نے اپنے 58 میمبرز مسلم سیٹس پہ کھڑے کر دیئے اور اس میں سے 58 میں سے 26 لوگ جیت بھی گئے تھے یہ میں بھی آپ کو بتا دوں آگے بتاؤں گا نا مسلم ڈڑی نے 482 پورے اپنے میمبر کھڑے کی 482 میمبر جو مسلم سیٹس تھی ان میں 482 سیٹس کھڑے کی اور کہا گیا مسلم ڈڑی نے ہم ساری سیٹیں جائیں گے لیکن مسلمان اس فوری ٹو میں صرف 106 سیٹیں جیتے اور واقعی ساری ہار گئے مائی گاڈ کتنی ہار گئے اندازہ کرو 376 سیٹیں ہار گئے مسلم ڈڑی مسلم سیٹس پہ مسلم ڈڑی نہیں جیت سکی 376 سیٹ دوسری مسلمان پارٹیز نے جیتی ٹھیک ہے نا اور کانگریس نے اس میں سے 26 سیٹیں جیتی کانگریس میں بھی مسلمان تھے انہیں بھی کھڑے کیے لوگوں کو ٹھیک ہے نا ووٹنگ رائٹس تین ٹروڑ لوگوں کو ووٹنگ رائٹ دیئے تھے عبادی تو بہت زیادہ تھی مسلمانوں کی لیکن 14% کو ووٹنگ رائٹ دیئے تھے اور 86% کو ووٹنگ رائٹ نہیں دیئے تھے انگلیز ہونے یہ بھی ایک زیادتی تھی ایرزلٹ اناونس ہوا 1936 میں ایریکشن ہوئے 37 فروری میں ایریکشن اناونس ہوا لیٹ ہوا تھوڑا داندری کی ہوگی تھوڑا زیادہ ہی کی ہوگی کانگریس نے سیٹیں جیتیں سیون زیرو سیون مسلمانوں نے صرف ایک سو چھے سیٹیں جیتی ہیں مسلمانوں نے نہیں مسلم لیگ نے مسلمانوں نے سیٹیں جیتی ہیں انگی مسلم بلسلی پارٹیز بھی تھی مسلم لیگ جو قائدہ ازم کی تھی وہ تو بالکل اپنی فور ایٹی ٹو سیٹس میں بھی ایک سو چھے سیٹیں جیتی مسلمان سیٹوں پہ تو مسلم لیگ کوئی جیتا چاہیے تھا چلو جو ون ون زیرو تری سیٹس تھی اس میں تو کمپٹیشن جو تھا تلڑا تھا ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے نہیں یہاں تو تیتر ٹوٹل مسلم سیٹس تھی تو اس میں مسلم لیگ نے ایک سو چھے جیتی ہیں اور باقی سیٹیں چھپیس کانگریس نے جیتی ہیں اور باقی اور مسلم پارٹیز تھی ان کے نام میں بتا رہا ہوں آپ کو اور کیا تھا کانگریس نے بہت بہترین پرفارمنس دی مدراز سی پی یو پی اور بیہار سے اتنی زیادہ سیٹیں جیتی ہیں کانگریس نے وہاں پر ان کی حکومت بیہار میں اور عیسہ میں سیو پی میں سی پی میں بنا دی باقی سوہوں میں سیو پی اسام اور بمبائی میں کانگریس نے بہت زیادہ سیٹیں تو نہیں جیتی ہیں لیکن دوسری چھوٹی موٹی پارٹیز کو ملا کے اور انہوں نے گورنمنٹ بنا دی تو گورنمنٹ آٹھ سوہوں میں تو کانگریس کی گورنمنٹ بن گئی کیسے آٹھ مدراز سی پی یو پی بیہار اور عیسہ اسام بمبائی اور نیو پی آٹھ ہو گئے نا گیارہ میں سے آٹھ سوہے تو کانگریس نے حکومت ملا دی اور چونکہ نو ایف پی اسام اور بمبائی میں ان کے پاس سیٹیں تھوڑی سی کم تھی 50% سے کم تھی تو انہوں نے سیٹیں جو ہے پھر چھوٹی پارٹیز کو ملا لیا جو مسلمان چھوٹی پارٹیز تھی ہندوز چھوٹی پارٹی تھی سکھ چھوٹی پارٹیز ان کو ملا لیا ڈاکٹر امیدگر جو ہے جس نے انڈیا قائن ملایا اس کی میں میں تھوڑی سی بات ایڈ کر دیتا ہوں ایسے بتانے کے لیے اس نے بھی سیٹیں جیتیں چودہ اپنے چودہ تھی کم ہم اس کی ایک چھوٹی سی پارٹی تھی لیبر پارٹی اور اس نے سترہ لوگوں کو تکھڑا کیا تھا اس میں سے چودہ جیت گیا اور اس نے بمبائی سے ایویکشن رہے تھے باقی بیہار سے سی پی سے یو پی سے اوریسا سے ایڈ ایڈ ایف پی سے اسام سے نگڑے تھے اس نے بمبائی سے سترہ لوگوں کھڑا کیا تھا اور بمبائی کی سیٹیں جاتیں 175 تھی یعنی توٹر سیٹ تو 1585 تھی اس نے بمبائی کی سیٹیں 175 تھی اس نے 14 سیٹیں اس نے جیتی اس کے آدمی ہار گئے تھے اس نے لوگ ہی کم کھڑے کے اس کو 175 کھڑے کرنا چاہیے تھا اس نے 17 نہیں کھڑے کے اور 14 جیت گیا چھوٹی کھڑھ تھی اس کی بچارے کی مسلمان مسلمنی کے نمہ اور مسلمان پارٹی تھی یہ جو لال رنگ سے ہیں یہ ساری مسلمان پارٹیز تھی جس کی وجہ سے مسلم لیگ کمزور ہو گئی ایک پارٹی ادھرے مسلم لیگ صرف مسلمانوں کی سارے مسلمان اس کو ووٹ دیتے ہیں کہ اس کو مسلم لیگ کو لیکن کچھ مسلمانوں نے برجی سے اشر کو دیا کسی نے یونین پاسپریٹی کو دیا کسی نے مسلم لیگ یونائٹڈ پارٹی کو دیا کسی نے انڈیپنڈنٹ مسلم لیگ یونائٹڈ پارٹی کو دیا کسی نے سن یونائٹڈ پارٹی کو دیا کسی نے مسلم پارلیمنٹی بورٹ کو دیا کسی نے اسام ویلی مسلم پارٹی کو دیا کسی نے کسی شک پروجہ پارٹی کو دیا یہ مسلمان پارٹی تھی غلام حسین کی ایک پارٹی تھی یہ سب اس کی وجہ سے مسلم لیگ کو ووٹ چلیں کم ملے اور جو 482 ووٹس تھے وہ ان کو مل گئے مسلم لیگ کو 106 مسلم لیگ کو ملے باقی ان سب کو ملے اور 26 کانگریس نے لے دی ٹھیک ہے کانگریس کے بندے جو تھے وہ لے گئے مسلم سیٹس سمجھ میں آگئی بات اس لیے مسلمانوں کو بہت کم سیٹیں مسلمانوں کو نہیں مسلم لیگ کو 106 کانگریس نے 1585 میں سے 707 سیٹیں جیتی مسلمانوں نے 1585 میں سے 106 سیٹیں جیتی اور عمیدگر نے 14 سیٹیں جیتی 175 میں سے عمیدگر تو ایسی لگا دی ہے مسلم سیٹس کیتی تھی 482 اس میں سے 26 سیٹیں تو کانگریس نے جیتی اور یہ یاد رہا ہے 1585 میں 482 شامل ہے یاد رہا ہے ٹھیک ہے اور میں تو آلک اس کی کل کے بات آیا کہ 482 کو مسلم لیگ کو جیتنا چاہیی تھا لیکن مسلم لیگ جیت نہیں سکی اور 106 میں 10 سیٹے جیتی آوٹ آف 482 یعنی 376 سیٹیں ہاروی مسلم لیگ مسلم سیٹیں آگے اب یہاں دیکھیں ٹوٹل سیٹ سی 1585 جس میں سے 482 مسلم سیٹ سی 1103 مسلم اور نون مسلم سکر 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 شامل تھے ہندو ہندو اور کانگریس نے کتنی جیت ہی مسلمان سیٹوں کے اگر پات کریں 482 مسلم سیٹ سے 26 کانگریس جیت دائی اور 1103 جو ریمیننگ سیٹ سے 1585 سیٹ سے 482 پلس 1103 کتنے بنتے ہیں 1585 ٹھیک ہے اور باقی 1103 میں سے 681 کانگریس جیت مسلمان 482 میں مسلم مسلم ڈیک 106 سیٹ جیت اور 1103 جو کمبائن تھا اس میں تو 120 سیٹ سکھے تو یہ اپرا فارمیلس تھی سامنے دیکھ لیں اچھی طرح دیکھ سمجھ بات جائے گی کلی رہی نہیں سمجھ جائے تو 1585 کا دو ٹکڑ ہیں 482 اور 1103 482 کو جمع کریں 1103 میں کیا بنتا ہے ٹانل جینیس 1585 ٹھیک ہے تو مسلم ڈیگ کی سیٹ یں مسلم مسلمانوں کی سیٹ مسلم ڈیگ نے 106 جیت نہیں اب باقی دوسری بچے کتنے 376 وہ میں 26 کانگریس نے جیت نہیں اور تقریبا 350 سیٹ دوسری مسلم پارٹی جو میں بتا انہوں نے جیت ٹھیک اب پور پروفارمنس مسلم ڈیگ کی ہوتی مسلم میں کی پارٹی بہت تھی اور مسلم پارٹی میں دشمنیا تھی جنا 1930 میں انڈیا چھوڑ کے چلے گئے تھے ناراض ہو کے انہیں اخبال لے کے آگئے تھے 1934 میں الیکشن سے دو سال پہلے تو دو سال میں ایک چیئے اور پلیننگ نہیں تھی انٹرنل ہومورک نہیں تھا دو سال ہوئے تھے کادیزان کو دوبارہ سی سیکھ نہیں پڑی تھی دوبارہ سے سمجھنا پڑتا چیزوں کو بہت ساری چینج آ چک آ چک آتھا چاہر سال میں تو یہ وجہ تھی اور چیز ہے کہ 14% voting رائٹ تھے 86% کانگریس نے بتا دیا جسے میں آپ کو گورنمنٹ بلا لی اور کانگریس نے کہاں گورنمنٹ بنائی مدرہ سی پی یو پی بیہار اور عیسہ میں اور کانگریس نے چھوٹی پارٹی اس کو ملا کے اینڈ وی ایس سام بمبائی آٹھ گورو سوبے پہ کانگریس نے حکومت بنائی سندھ میں سندھ مسلم پولٹیکل پارٹی نے مکومت بنائی یہ 1936 کو ہی بنی تھی مسلم پارٹی اور اس نے بیڑاگر کر دیا تھا مسلم لیگ کا اور مسلم لیگ یہاں نہیں سکیتی سندھ سے مسلم لیگ نے یون نسٹ پارٹی سے مل کر پنجاب میں اور مسلم لیگ نے گورنمنٹ بنائی کرشک پارٹی سے دو گورنمنٹ دو صوبہ میں مسلم لیگ نے ملائی اور آٹھ میں کس نے ملائی آٹھ میں کانگریس نے ملائی دو میں مسلم لیگ نے ملائی اور ایک سندھ مسلم پارٹی نے ملائی پورے گیارہ ہو گئے گیارہ صوبہ کب بتاؤ جتی سے گیارہ صوبہ تھی آٹھ کانگریس دو مسلم لیگ دس مسلم پارٹی نے بنائی گیارہ صوبہ میں حکومت بن گئی ٹھیک ہے آگے بڑھ جائے نا پریز کانگریس نے گورنمنٹ بن آنے کے بعد اچھا کام کیا لینڈ ری فارمز کیے کلچر ری فارمز کیے سوشل فارمز کیے سوشل فارمز کی پروپر نہیں کر پا لیتے یہ لوگ چینل کے پاس تجربہ نہیں تھا تو ان سے ناراض ہو گئے تھے دلت یعنی چھوٹی کلاس جو ہندو ہوتے ہیں وہ ناراض ہو گئے مسلم لیگ کانگریس سے ناراض تھی اور فارمز ناراض تھے جو انڈسٹری میں کام کر رہتے وہ لوگ ناراض تھے مسلم لیگ نے کمیٹی بنائی پیر پور کمیٹی جو اس کا کام یہ الزام لگا دی تھی کانگریس کے پر کہ یہ ہندو کو پرموٹ کرتے ہیں اور ہندی کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں ہندی لینگویج کو پرموٹ کرتے ہیں یہ مسلم دیگ نے پروپیگنڈا کروایا یا نہیں کروایا پروپیگنڈا کہیں یہ سچ کہیں مجھے نہیں پتا یہ کادرزم نے کام کرایا کیونکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ ہندی ایسا کر رہا تھا ہندو کانگریس یہ کام کر رہا تھا ہندو کو پرموٹ کر رہا تھا ہندی لینگویج کو پرموٹ کر رہا کاررزم کو پورا لگا کاررزم نے اس پہ پیر پور کمیٹی بنائی اور نے کانگریس کے اوپر یہ الزامات لگایا اور اس پہ انویسٹیگیشن وغیرہ کی اور اس پہ الزامات لگایا ریسرچ کی اس کے پر اور بتایا کہ کانگریس تو غلط چل رہی ہے مسلمانوں سکھ عیسائی یہودی پارسی دوسرے دلت چھوٹی کلاس ہندو ان کے ساتھ ظلم کر رہی ٹھیک نا یہ کانگریس کے پاس عکومت کا تجربہ تو نہیں تھا ٹھیک نا مسلمانوں سے نفرت اور ان کے اندر کلاس کا ڈیفرنس ہوتا ہے مسلمانوں میں سب برابر ہیں ہمارے نبی پاک نے کہا قرآن نے پاک نے کہا سب برابر ہیں انسان برابر ہیں ہندو زم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی ذات پہندو چھوٹی ذات پہندو چھوٹی ذات پہندو تھے ٹھیک ہے نا یہ مسلمان ایک اور مزہ اس زمانے میں جب یہ آئین بنا 1935 گورنمنٹ اپ انڈیا ایک اس وائس رائز جو تھے لڈ لینت گو تھے ان ان کے زمانے بنا تھا یہ شکل بھی بچا لیجے یہ وائس رائز تھے جب ان کو 1935 جو دوب بنا تو یہ اس وقت لیٹ کر رہے تھے کیونکہ 1936 میں آگئے تھے اور 1935 جو ایکٹ ہے وہ ان کے پیرین میں بلا کیونکہ 1935 کا جو لو تھا وہ بلا 1935 میں تھا لیکن وہ ان فورس ہو ہے 1937 میں فورا اسلام آیا پہلے ان کا نماز کرو پھر آگے چل کے روزہ رکھو پھر زکاة دو پھر آگے جہاد کرو آہستہ اس طرح سے یہ 1935 میں آگیا تھا لیکن ان فورس وار 1937 میں ٹھیک ہے آگے بڑھ جاؤ پریز تو ان کے بارے میں سننیں جب ورلڈ وار ٹو ہو گئی اب پیدا ورلڈ وار ٹو 1939 میں شروع ہو گئی اور کانگریس نے حکومت سمال لی تھی 1937 میں آٹھ ہلاقوں میں بڑا دماغ خلاف تھا کانگریس کا آٹھ گیارہ میں سے آٹھ صور ہمارے کنٹرول میں ہم جیتے ہیں جی پانچ میں دو جیتے تھے اور تین انہیں مل بار کے کوئلیشن سے گورنمنٹ بنائی تھی تو غرور بہت تھا لارڈ جو نے کیا کیا کہ جب انگلینڈ پہ حملہ کیا ہٹلر نے جرمنی نے جیپین نے ہملا کیا انہوں نے انگلینڈ سے کہہ دیا کہ انڈیا جو ہے وہ انڈیا کی فوج لڑے گی انڈیا کے لوگ لڑیں گے اس جپان کو انڈیا کے لوگ انڈلنڈ کا ساتھ دے رہے تو انہوں ہم انڈیا کو کوٹیں گے تو یہ خوف حراس انڈیا میں پھیل گیا کہ جپان اور جرمنی اور انڈیا کو مارے گا کانگریس نے گئے وائس رائے کے پاس کہ یہ کیا آپ نے کھی ہے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا ہماری آٹھ صوبوں میں حکومت ہے آپ نے ہم سے آزادی دے لیں وائس رائے نے کہ بھائی دیکھو ابھی زیادہ میں اس سے بات نہ کرو میں وائس رائے ہوں ہماری اگر آٹھ صوبوں میں حکومت ہے گیارہ میں سے آٹھ میں تمہاری حکومت ہے تو میری پوری انڈیا پہ حکومت ہے میں وائس رائے ہوں چلو 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 اور ڈے کا نام رکھا ڈیلیورنس دیکھا ڈیلیورنس آخری کولم میں پڑھے ڈی آف ڈیلیورنس بنائیا کب بنائیا 22 دسمبر 1939 میں آکھ اگروں نے اسطیفہ دیا 22 اکتوبر کو اتنی دیر دیر نہیں کہ دو مہینے بعد کھانی اگر اسطیفہ اسطا کر کے دیا آٹھ اور انہوں نے اسطیفہ اسطری دیا تھا کہ ان کی دو شرائط تھی کہ آپ ہم سے پوچھا نہیں جنگ میں ہمیں شامل کر دیا اور اگر شامل کر دیا تو پھر ہمیں ایک شرط پہ ہم آپ کی لڑائی لڑیں گے جنگ ختم ہو جائے گی تو آپ ہمیں آزاد دیں گے اور انہوں سے دفعہ ہو تو کانگریس نے گلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی تو بھارا لیکن بات صحیح بھی تھی کانگریس پر کہنا تھا کہ جرمنی نے ہم پہ حملہ کر دیا اٹلی نے اور جیپین نے ہمارا کیا ہوگا جرمنی ابھی فرانس کو مار رہا ہے پولینڈ کو مار رہا انگلین کو مار رہا رشیہ کو مار رہا چینہ کو مار رہ ہمیں بھی مار رہ رگ گا چیئے نا پاگل لوگ ہیں جرمنی جیپان اور ریٹلی آپ ورڈ 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 سمجھ آگے بڑھ جاؤ پلیز یہ بات میں نے آپ بتا دی وہی والی بات ہیں جو بتا میں تو یہ ختم ہو گیا میرے خان میں خیال خیال رکھے گا فیڈ بیک دیجئے گا شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے گا مجھے بہت مینت کی ہے آپ اندازہ ہو گیا بہت ریسرچ سے بلا کے دی آج میں نے آپ کے سوال اس میں ہو جائیں گے کئی سوال آپ کر لیں گے پولنٹیکل سائنس انڈو پارک سٹوی اور پارک فیرز کے کئی سوال اس میں سے بن جائیں گے مستح پی پریس میں آجائے اللہ مستح دعا کیجئے آپ بھی پاس ہون میرے پورے دھر کے لیے میرے دروان کے لیے ماں بی بچ سب کے